خوفی اداروں کی ریپورٹ نے عمران خان کی دعویوں کی تردید کر دی ہے لانگ مارچ میں حملے کے وقت نوید کے علاوہ کوئی دوسرا شوٹر نہیں تھا معظم کو لگنے والا فائر ایس ایم جی کا تھا جو کسی سیکیورٹی گارڈ کا ہو سکتا ہے عمران خان کا دوسرے شوٹر کا دعویٰ غلط ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولا کی تحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کو فائرنگ کیس پر بریفنگ بات کریں گے وزیر داخلہ رانہ سنولا کی جو اتحادی جماعتوں کے ارکانیں اسمبلی ہیں اور اپاکی وزراء ہیں ان کو ایک تفصیلی جو ہے بریفنگ دی گئی ہے نانگ خان فائرنگ واقعے کے حوالے سے جس میں حقائق رکھے گئے ہیں وزیر داخلہ نے جو ادارے ہیں خوطیہ ادارے جنسیز جو ہیں ان کی ریپورٹ پر مشتمل جو ہے بریفنگ دی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معظم کو لگنے والا جو فائر ہے وہ ایس ایجی کا تھا جو کہ کسی سیکیورٹی گارڈ سے ہو سکتا ہے اور خوطیہ اداروں کی ریپورٹ جو مطابق نویر کے علاوہ کوئی دوسرا شوٹر وہاں پر نہیں تھا جو کہ عمران خان کا جو دعویٰ ہے کہ وہاں پر دو شوٹر سے وہ غلط ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کا چار فائر لگنے کا دعویٰ بھی چھوٹا ہے اور اس کے مکمل تفتیش ہونے چاہیے جو اجلاعہ میں جو شریک جو ارکان اسمبلی اور جو غزراء تھے انہوں نے عمران خان کے جو مختلف جو ٹیسٹ جو ٹی بی جو ٹیسٹ ہیں وہ نہ ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں اور تحقیقات کے مطابق نویر کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہ ہی کسی کی پشتنائی ان کو اس کو حاصل کی دہشتگردی کی اطلاعات سے ہی رانت سنولہ نے بتایا اور پنجاب حکومت کو آگاک کیا گیا تھا اور عمران خان مسلسل اداروں کے خلاف منظم جو ہے مہم چلا رہے ہیں اور اجلاس میں عمران خان کا جو ریاست مخالف اور اداروں کے خلاف مہم کے معاملے پر قومی اسمبلی میں جو ہے اس معاملے کو برکون طریقے سے اٹھانے کا پیسلہ ہوا ہے اس پر بہت کروائی جائے گی اور قومی اسمبلی میں عمران خان کے معاملے پر اتھاروائی کے لیے ایک مجمع عملی مرتب دی جا رہی ہے سپسی طور پر وزیر داخلہ ارانہ صلو اللہ کی مزید اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اب سے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس پر مزید ٹھیک ہے اہم پریس کانفرنس بھی کریں گی ہو ویسے کیا نہیں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں